السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں عرامت اللہ بلوچ اسلام وظیفہ چینل آج آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا آج سنیے کہہ لکھا ہوئے ادھر لکھا ہے کہ میں حضور نبی آقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو ایک سو پچاس ایک سو پچاس سواری کی عمر قبیلے کی تے سر کو پی کی روانہ کی اور ایک کو اندھیا کی قبیلہ تے کیا بین کان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے رشکر کے عمرے اس تیز ربطار کی قبیلے تے پر عملہ وار ہوا انہیں موکے موکے ہی نہ مل سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ تے قبط کانا جلا کر راک کر دیا جب قبیلہ تے والوں نے پرارول اس معاصرے میں بے شمار مال گنیمت مسلمانوں کے آتھ آیا قبیلہ تے کا حاکم عدی بن آتم شام کی جانے پرار ہو گیا جب قبیلہ تے کے مشہور سکی آتم تائی کی بیٹا کل لشکر اسلام قیدی بنائے جیسی مدینہ منرے میں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت اسے قید کانے میں رکھا آپ علیہ السلام نے آرون علیہ السلام کی مثال ہے میں حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کے اسلام ہمسفر عیسیٰ اور رومی کی سرعود کے لیے روانہ ہوا تابوک کے مکان پر ڈالا لیکن اس معصرے میں لڑائی نہ ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیس آزار تک تابوک میں تہرا بیس روز تک تابوک میں تہرا رہنے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آیا اس معصرے کے روانے ہوئے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائلے مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی کو اپنے ہمسفر نہیں رکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں اہل بیت کی افاظت کا ذمہ دری سوفا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ سے لشکر لے کر نکلا تھا منافقوں نے بات کرنے کے شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ گزارا آئے نہ گزارا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیز ربطر گھوڑا پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاس موقع شرب پہنچا اور صورت سے آگاہ کیا تو نبی اکرم سے پرمایا آئے علیہ کیا تم اس بات کو فصل نہیں کرتے کہ تمہاری مکان میری مکان ایسی ہو جیسی آرون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نزدیک تھا پرک صرف اتنا ہے کہ آرون علیہ السلام پیغمبر تھا جب میری بعد کوئی نبی نہیں ہے حضور نبی اکرم کبھی جھوٹ نہیں بولتے روایتوں کے مطابق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مقرم عملہ کرنے کے رشکر اسلام کوفیہ تیار کیا جس کا آسمان کی ہر چیز میری رسائی آسان ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر چڑھا اور آرز کیا گزوہ تابوک میں واپسی فر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا امیر آج مقرب برمایا اور آپ نے تین سو صحابہ کرام کو کافل لے کر مدینہ سے مکہ نبی اکرم آج کے لئے روانہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابل میں حضرت سیدنا کو کیا اہم ذمہ داری سوپا رہا اور آپ کو امیر آج مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر آج کے تمام پرض اپنے ساتھیوں کے کانے پینے سونے کا برابر انتظار کرتے رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے منزل کیا کہ دشمن اسلام کی یہی سمجھ رہا ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ آئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ فرمایا جب ہم مکان عروج پر پہنچا تو حضرت حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ علیہ وسلم بقوارا اس دوران سے ہم اونٹنی کی بل کے آواز سننے آپ رضی اللہ سے پرمانے لگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اکرم کی ہونٹنی کی آواز ہے ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو تو ہم ان کی اقدام نماز ادا کریں گے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ پرمایا اس دوران شہدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیا حضرت علی رضی اللہ نے حضرت علی مرتضی نے پوچھا اے حلی یہ کیسے آیا قاسد بن کر آیا یا قائد بن کر آیا آپ نے کہا ہمیں قائد نہیں قاسد بن کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری رسول توبہ کا بیجا کہ یہ آج کا دن لوگوں کو سناو حضرت جعفر بن عبداللہ فرمایا جب ہم مکہ مقر میں پہنچا تو اللہ بیت اللہ شریف کے طواب کرے فارقوت تو حضرت سیدنا ہمیں مناسب آج کا تعمیر دیا اس کے بعد سیدنا علی رضی نے صورت توبہ کی تلاہت پرمایا اور اعلان کیا اب کوئی یہ موشے کانہ کعبے میں داخل نہ ہوگا کوئی شخص برانے برانے کعبے کا تواب نہ کرے گا پھر آنفات کے دن حضرت سیدنا حضرت ابو بکر نے آج کا کتبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صورت توبہ کا ایک مرتبہ پھر تلاہت پرمایا جب پھر حضرت سیدنا نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا قربانی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر صورت توبہ کی تلاہت کی پھر حضرت سیدنا حضرت ابو بکر نے تلاہت بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کے بعد پھر صورت توبہ کی تلاہت پرمایا یہی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکنی صورت پرمان کے مطابق چار مرتبہ صورت توبہ کی تلاہت پرمایا حضور نبی اکنی نے پرمایا کہ سیدنا ابو بکر امیر آج مقرر پرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقی اسلام حضرت سیدنا ابو وقاس جعفر بن عبداللہ ابو عریرہ اے علی سینے کو کشا دی فرمائے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت علی رضیہ کو تین سو سواری کے عمرے ملک یمن روانہ کیا ایک موئن میں روانے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں وہ اپنے دست مبارک سے امامہ باندھا اور سیاہ علم ان کی سر پر کیا آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بیج رہے میں جوان ہوں ان لوگوں کے متر فیصلہ کرنا میلے لئے مشکل ہوگا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی سینے مبارک پر آت رکھ اور دعا فرمایا اے علی سینے کو کشادی فرمایا اس زبان کو راست بنا دے اس کے دل کو نور اداعج سے منور بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن روانہ ہوا لوگوں کو دعوت آق دیا جس کو اہل یمن نے قبول کیا آپ کو تبلیغ کا شور سے بے شمار دائرہ اسلام میں داکل ہوا میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف قبر یمن ممالک کے سربراہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مختلف قطو تسال قطو تسال آپ لوگ کو یہ کیسے لگا اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے بھی لائکن کی بٹن دوئے ابھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ